ہی گئیز اسلام علیکم آدھاب آئی ہوپ جگرمین ایسن سہلیم ٹھیک ویلکم بیک اگین امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے چنل پہ نئے ہو تو چنل کو ضرور سبسکرائب کرنا جنا دیری کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور اس پیارے راستے سے میرے سفر کا آگاہ شروع ہوتا ہے دل تھام کر ویٹھے گا بہت مزہ آئے گا آج جانا ہے مجھے کنواس کے اندر وہاں ویڈیو شوٹ کریں گے اچھے اچھے نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے راستے میں اور مجھے اینڈ تک ساتھ دیجئے اور یہاں سے ساجی جیوٹیوپر بھی آ رہے ہیں اور اس راستے سے ہمیں جانے پورا کراس کرنا ہے یہ راستہ یہاں سے ہمارے ساتھی بھی آ رہے ہیں دل تھام کر ویٹھے گا میں آپ کو ساتھی بھی دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آ رہے ہیں یہ بہت مزہ آئے گا آئے دل تھام کر ویٹھے گا کیونکہ جو کنواس ہے کنواس بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں سے ہمارا راستاب شروع ہوتا ہے فائنلی میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں کیونکہ بھرپ میں کتنا مشکل ہو رہا ہوگا جو یہ بستی ہے کیونکہ ساتھ آٹھ فٹ یہاں پر بھرپ پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ بستی ہے یہاں پر حالکہ بھرپ میں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہوگا یہاں پر حالکہ روڑ بھی ہے آدھے راستے تک یہاں پر پھر بھی مشکل ہے کیونکہ دور سے جو سامان لانا پڑتا ہے وہ بھی اٹھا کر تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو دل تھام کر بیٹھے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے پورا جنگل ہی جنگل ہے یہ یہ پورا کراس کرنا ہے جنگل ہمیں آج ایک نظارہ آپ کو میں اور دکھا سکتا ہوں کیونکہ جو میرے ساتھی پیچھے پیچھے ہے کیونکہ میں ایک ملاگر ہوں وہ یہ اب دیکھ سکتے ہو یہاں سے جتنے بھی ساتھی ہے سب الیکشن کے لئے کمپین کے لئے نکلے ہیں تو کیونکہ یہاں پر دھیروں پر جو لوگ ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں آدھے راستے تک گھڑی ہے یہاں سے لگ بگ دو گھنٹے کا سفر کرنا ہے وہ بھی بیدل سفر کرنا ہے یہ راستے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہی پہڑوں کے راستے ہوتے ہیں اس طرح کے راستے ہوتے ہیں تو فائنلی ہم اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ بڑا خوبصورت میدان ہے چھوٹا موٹا میدان یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اور یہاں سے جو ہے ہمارے جو ساتھی آ رہے ہیں الیکشن کمپین کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو لمبا چھوڑا میدان ہے یہاں پر چاروں طرف سے ہریالی ہی ہریالی آج ہم نکلے الیکشن کمپین کے لئے دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزا آئے گا فائنلی اب جنگل ہی جنگل ہے جہاں نظر دوڑ آئیں گے وہاں سے جنگل دکھائی دے رہا یہاں سے آپ بھی دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے ہمارے کچھ ساتھی پیچھے ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو پورا یہ اینڈ تک ہمیں جنگل ملے گا ایسے پہنوں کے راستے ہوتے ہیں دو تین سال سے میں کنواہ چڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے پورے راستے کا کوئی ساتھی میرے ہے جن کو نالی نہیں ہے اس راستے کا تو میں آگے آگے ہوں لیکن اس سال کا مجھے کوئی پروگرام نہیں تھا کیونکہ اس سال جو میری گائے ہوتی تھے وہ اکثر مال مویشو کے ساتھ ڈیرو پر ہوتی تھی لیکن اس سال مجھے کوئی پلا نہیں تھا لیکن جو یہ الکشن کا سیزن آیا اس کے بہنے مجھے اللہ کا کرنا تھا کہ ایک بار پھر موقع ملا مجھے کنواہ جانے کا دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزا آئے گا کنواہ بہت خوبصورت جگہ ہے انتظار کیجئے اس گھڑی کا اور ایسے ایسے راستے ملیں گے ہم اس طرح کی لوکیشن پر پہنچکے ہیں یہاں سے آپ میرے پیچھے ساتھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح کی لوکیشن پر پہنچکے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ پیچھے پیچھے میرے ساتھی چاہ رہا ہے بہت لمبا چوڑا سفر کرنا ہے ہم کب بیٹھے گا بہت مزا آئے گا جمہو کشمیر میں جو پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر راستے بہت خراب بھی ہوتے ہیں اچھے راستے بھی ہوتے ہیں لیکن کھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اللہ خیر کرے یہ ہے عمر صاحب چلنے میں بڑے سست ہے اس کو چلنا نہیں آتا ہے اور یہ ساتھی جو ہے یہ ترکڑے ساتھی ہے اس کو سب جانتے ہوں گے یہ کون بندہ ہے الحمدللہ رب العالمین خوبصورت لوکیشن پر میں پہنچ چکا ہوں کیونکہ یہ لمبا چوڑا میدان ہے یہی ہے ہمارے جمہو کشمیر کی خوبصورتی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اوہ اوہ کیا بات ہے کیا لکھ آ رہا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ اوچھے اوچھے پہاڑ یہاں پر ہمارے چودری سائبان جو رہتے ہیں یہ مال مویشن کے ساتھ یہاں پر ڈھیری لاتے ہیں اور جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ بہت تھک چکے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھک چکے ہیں یہ ساتھی کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے چلنے کا دل تھم کر بیٹھے گا بہت مزا آئے گا کیونکہ لگ بل تین سال سے بھی برکل کنڈینو چر رہا ہوں یہاں پر کنواس میں آ رہا ہوں کیونکہ بہت دنوں سے مجھے تلاش تھا کہ ہم کنواس پہنچیں گے لیکن اللہ کا کرنا تھا الیکشن کا بہنہ آیا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کیا لک آ رہا ہے کیا سینڈری ہے یہی ہے ہمارا جمہو کشمیر اس لئے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ بل ستا ہمارا تو بنے رہے آخر تک ڈیروں پر پہنچائیں گے سین بھی آپ کو ہم دکھائیں گے اور یہاں سے ہمیں راستہ ملے گا فائنلی ہم اس لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمارے چودری ساریبان کیونکہ ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ یہاں پر ڈیروں پر آتے ہیں ان کو بڑی مشکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ان کے کوٹھے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اوہ اوہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت مزہ آئے گا کیونکہ اس کی آگے بھی بہت دیکھنا ہے کیونکہ ہم آئے ہیں الیکشن کمپین کے لئے آئے ہیں یہ جگہ پر کیونکہ یہ بہت اونچی جگہ ہے یہاں سے ہماری مظفر صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں اوہ اوہ کیا بات ہے یہاں پر ہم جی ایم سوڑی کے جو دھیروں پر پوشٹر لگا رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کروں گا کیونکہ یہاں پر ہم نے پوشٹر لگائی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کوٹھے جو ہماری چودری سائیوان یہاں پر رہتے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے پوشٹر یہاں پر لگا رہے ہیں اس وقت تو مجھے کوئی فلان نہیں تھا کانواس آنے کا لیکن اللہ کا کرنا اللہ کی مرضی اللہ نے موقع دیا ایسے پہاڑوں پر چڑھنے کا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اونچے اونچے پہاڑ ہے یہاں پر کھا اس وقت اگر دکھائی دے رہے ہیں وہ دھند ہے چاروں طرف سے دھند یہ دھند ہے یہ اونچے اونچے پہاڑ آپ کا سواگت کرتے ہیں کانواس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا تھا یہاں آپ کا چکر لگے گا کیونکہ آپ ایش پرست لوگ دیکھو بات سنو سرلی مجھے پتا ہے آپ ایش پرست لوگ ہو ہم صبح بارہ مجھے چھاترو سے نکلے مجھے پتا نہیں تھا کہ کانواس اتنا دھور ہے تو جب راستے میں پہنچے کوئی لوگ بولنے لگا کہ آدھا گھنٹہ لگے گا کوئی لوگ بولنے لگے ہمیں دو گھنٹے لگیں کوئی بولنے کہ تین گھنٹے کوئی چار کوئی پانچ تو لمکم میں مجھے لگتا ہے کہ تین چار گھنٹے ہمیں لگ گئے مگر حالت تو خراب ہو گئی بلکل بلکل حالت ہماری خراب ہو گئی ہے کیونکہ ان کو بولا تھا میں نے راستہ جہاں سے شارٹ کٹ ہے کیونکہ میں چار پانچ مرتبہ یہاں آیا ہوں مجھے نالیج تھا ایکسپیرینس تھا اس راستے کا لیکن چلو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا تھا جس راستے سے بٹک گئے تو اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہی ہے ہمارا جمہو کشمی اس کو کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بل ہے یہ گل ستا ہمارا اور یہاں سے دوبارہ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ان کوٹھوں کی طرف کیونکہ پورا کمپین کرنا ہے ہر ایک کے کوٹھے پر جانا ہے تو وہاں پر کمپین کرنا ہے ہمارا فرض بنتا ہے تو دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا آج کی ویڈیو میں کیونکہ یہ خوبصورت نظارہ کیونکہ ہمارے اونچ اونچے پہڑوں پر دیکھنے کو ملتا ہے چاروں طرف سے جنگل ہی جنگل اور یہاں بیج میں یہ کوٹھے ملیں گے اگر ہم بہت ساروں کو بولیں گے کہ ہم کنواز گئے تھے وہ کہیں گے نہیں گئے تھے کیونکہ یقین نہیں ہوگا کیونکہ کنواز بہت دور جگہ ہے کیونکہ یہ ٹاپ پر جگہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کوٹھے ان کوٹھوں سے آپ کو پورا پتہ چلے گا کہ کنواز کے اندر یہ مزفر صاحب بھی یہاں سے چل رہے ہیں کیونکہ ہم آئے تھے پلان کر کے ان کو پتہ نہیں تھا میں نے سوچا تھا کیونکہ ہم نے سوچا تھا کھانا ساتھ اٹھائیں گے لیکن کھانا ہم نے نہیں اٹھایا تو چلو میری تو عادت ہے مجھے چلنے کا فوق بھی ہوتا ہے میں ایک ملاگر ہوں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو پورا جنگل ہی جنگل ہے یہ یہاں سے میں آپ کو میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ یہ خوبصورت سیندی کیونکہ یہ ہمارے جمہو کشمیر میں اونچے اونچے پہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے جو بھی یہ اونچے اونچے پہروں پر آتا ہے وہ سیندری دیکھتا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ خوبصورت نظارہ دل تھام کر بیٹھ لے گا آگے آگے ہمارے ساتھی جو چل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ ہے بسٹین WAS پوری بسٹین ایک بشیر کھاری باستہ نہیں ہے گلی سے کنواس دوسری بات کہ ہمیں راستہ نہیں ہے ہمارا راستے کی مربط کرنے چاہیے بلاگ والوں کو کام دیا انہوں نے کام اچھا نہیں کیا ہمیں سیدھی چڑھائی چڑھنے پڑتی ہے مورو مورو سے جیسے گاری کے مور ہوتے ہیں ویسے ہی پکڈنڈی روڑ بھی ہونے چاہیے گوروں کے لیے تیسرا جہاں سے چار نار ایک شاک راستہ ہونے چاہیے آگے تین پائنٹ آگے میری چوتھی کنواس سے دھگڑا یہ ہمارا راستہ بلکل راستہ کوئی ہی نہیں کام تو دیتا رہا سروری صاحب مگر کام کرنے والوں نے بھی نہیں کام کیا تو اچھے اچھے ڈنگ سے کیا بھی نہیں ہماری ڈیمانڈ یہی ہے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ایدھر کی کنواس کی کنواس کی چھاترو کی نہیں کنواس کی چھاترو کی ڈیمانڈ میں چھاترو میں رکھوں گا وہ آلگ بات ہے مرموٹ دینا سروری صاحب کو یہ سروری صاحب کو ہاں وہ دوں گا میں میں خود نہیں دوں گا میرا کوئی کول ہے کوئی وعدہ ہے اس میں جھوٹ نہیں ہاں اگر لینا ہوگا سروری صاحب کو ہمارے اتنے مسالوں کا خسارہ پورا کر دے گا میرے گھر میں میرے پریبار کے یارہ موٹ میرے بغیر بہت مزا آیا آج کیونکہ یہاں پر ہم آئے یہاں پر ہمارے جو چودری سائیوان تھے انہوں نے ہماری خدمت بھی کی بہت اچھی خدمت کی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو مزفر صاحب کامفین کے لئے آئے تھے تو آج کی ولاگ کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں آج کا ولاگ آپ کو اگر اچھا لگا ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے خدا حافظ بھائی بھائی